لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے زمن میں اب ہم اہد عثمانی کو دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں ایسا ہی شفقت آمیس عمل رکھا جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں رکھا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کے زمانے میں تو بالکل آپ کا سمجھ لیں نہ ٹینیجر بھی نہیں تھے جب صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو سیدنا امام حسن جو ہے آپ سمجھ لیں دس گیارہ برس کے ہوں گے اور فاروق عاظم کے اہد خلافت میں پھر ان کے سارے ٹینیجرز گزرے اور پھر اہد شباب میں داخل ہوئے اس لیے وہ بہت ساری مہمات میں حصہ نہیں لے سکے لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اہد خلافت آیا تو وہ تو بالکل جوان ہو چکے تھے چنانچہ اسی زمانے سے آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس سلسلے میں سب سے اول تو تبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے یہ فوج کشی سعید ابن العاس کی محتحتی میں ہوئی تھی اس کو ابن عثیر نے اپنی جو تاریخ ابن عثیر میں جلد نمبر تین کے صفحہ نمبر ایٹی فور پر نقل کیا ہے اسی طرح اور کتابوں میں بھی آتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ میں بھی ہم اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں اچھا اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فتنہ اٹھا اور باغیوں نے قصر خلافت یعنی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا اس کا محاصرہ کر لیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد بزرگوار کو یہ مفید مشورہ دیا کہ آپ محاصرہ اٹھنے تک کے لئے مدینہ سے باہر چلے جائیے کیونکہ اگر آپ کی موجودگی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دئیے گئے تو لوگ آپ کو متعون کریں گے اور ان کی شہادت کی ذمہ داری آپ کے سر ٹھہرائیں گے لیکن باغی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل و حرکت کی برابر نگرانی کر رہے تھے اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مفید مشورے پر عمل پیرا نہ ہو سکے دیکھیں نا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کہ انہوں نے وہ بات کہی کہ جو واقعاتاً وہی ہوئی کہ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو الزام دیا حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خیر حضرت عثمان کی شہادت میں کوئی حصہ نہیں تھا لیکن وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی فطرت کو دیکھ رہے تھے تو اس کو بھی ابن اثیر نے تاریخ ابن اثیر کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ہنڈرڈن ایٹی ون پہ ذکر کیا ہے تو ہم ذرا کوکلی اس پروسس سے گزر رہے ہیں اس لئے پچھلا جو واقعہ وہ صفحہ ایٹی فور سے تھا اور یہ واقعہ صفحہ ہنڈرڈن ایٹی ون سے ہے اچھا البتہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لئے بھیج دیا چنانچہ انہوں نے اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے اس خطرے میں نہائیت شجاعت اور بہدری کے ساتھ حمل آوروں کی مدافعت کی اور باغیوں کو اندر گھسنے سے روک دیا اس مدافعت میں خود بھی بہت زخمی ہوئے سارا بدن خون سے رنگین ہو گیا لیکن حفاظت کی تمام تدبیر ناکام ثابت ہوئیں اور باغی چھت پر چڑھ کر اندر گھس گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا انشاء اللہ تعالی خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو واقعات ہم سیرت عثمان میں جمع کر رہے ہیں جب اس مقام پر پہنچیں گے تو پھر تفصیلات شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس زمن میں جمع کریں گے اس لئے یہاں مختصرا بیان کر رہے ہیں کیونکہ سیرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سامنے ہیں اور اسی پر ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر ہوئی تو آپ جوش و غضب میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آئے اور ان کو تماشا مارا کہ تم نے کیسی حفاظت کی کہ باغیوں نے اندر گھس کر عثمان کو شہید کر ڈالا اس واقعے کو تاریخ الخلفاء میں امام سیوتی نے صفحہ نمبر 159 پر نقل کیا ہے تو بہرحال یہ چند تفصیلات تھیں اس زمن میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا قلیدی کردان رہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حفاظت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے اپنے فرزند حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر کی حفاظت کے لئے رکھا اس زمن میں حفاظت کے دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ زخمی بھی ہوئے اور شہادت عثمان پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت غم بھی تھا اور غصہ بھی تھا اور اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ تم نے حفاظت حق ادا نہیں کیا بیٹے نے کہا کہ اباجان میں تو آگے حفاظت کر رہا تھا چند واقعات تھے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار رہا اس پر بات کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ